ادش مہدے بہت سی باتیں ہوئی ہیں اگر اتر پردیش کی بات نہ ہو کیونکہ ادش مہدے سب سے بڑا پردیش جہاں ہے اس نے ہر بار دوسرے دل کو سمرتن دے کر کے سرکار بنائی میں انہی لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ لوگ کیوٹو کی فوٹو لے کر بنارس کی گلیوں سے لے کر گنگا جی تک ڈھونڈ رہے ہیں ان کو لگتا ہے جس دن ماں گنگا صاف ہو جائیں گی شاید اس دن کہیں کیوٹو اس کی گود میں کہیں مل جائے گا بنارسی لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی گنگا جی کے بھی تھل میں اتر کر اس کا درد بھی جانے اتر پردیش کی جنت کا بس یہی آگرے ہے کہ جس گنگا جل کو ہاتھ میں لے کر سچ کہنی کی قسم کھائی جاتی ہے کم سے کم اس گنگا جل سے تو جھوٹ نہ بولا جائے جہاں وکاس کے نام پر خرب و روپے کی لوٹ کا راچ کھولتے بھرشتہ چار کے گڑے پردیش کا نام خراب کر رہے ہیں وہیں پہلی وارش میں ہی ٹپکتی ہوئی چھت اور گر چکی اسٹیشن کی دیبار بیمانی کی نشانی بن گئی ہے عبدیش مہدے وکاس کا ڈھیڑورہ پیٹنے والے اس وناش کی ذمہ داری کھب لیں گے اور رہی سچے وکاس کی بات تو ہم نے جو سڑک بنائی اس پر ہوای جاز اترے تھے اور اتر پردیش کی مکھ نگری میں سڑکوں پر ناؤ اتریں ہیں اور اب یہ بارش اور ہو جائے گی تو ناؤ سے بھی چلنا پڑے گا یہی سمارٹ سٹی کے جملے کا بھی حال ہے نہ تو جام سے چھٹکارہ ملا نہ بنیادی صبدہوں سے کوئی نزات ملی نہ کوئی بنیادی صبدہیں مل پائی ہیں مجھے یاد ہے دیکھش مہدیں دیش کے پدھان سانسجی نے آنات پشوں کے بارے میں بہت کچھ کہا تھا آنات پشوں کی سمسیہ سے چھٹکارہ دلوانے کے لیے کب وعدہ کیا ہوا لیکن کئی چھٹکارہ بید گئے ہیں ابھی تک گننے کا بھپتان دو ہفتے کا وچن جو دیا تھا کہاں دیا تھا اب تو وچن دینے والے کو بھی یاد نہیں ہے ہر بات کو جملہ بنا دینے والے لوگوں کے اوپر سے جنتہ کا بھروسہ اٹ گیا ہے اسی لئے بہومت کی سرکار نہیں ہے یہ سہوک سے چھلنے والی سرکار ہے دبل انجن کی نام پر اتر پردیس کو تکہات کے سبا کچھ حاصل نہیں ہوا ہے اتر پردیس میں پرہتو کی لڑائی دو لوگوں کو آپس میں لڑا رہی ہے لیکن اس کی مار جنتہ کو ستا رہی ہے پچھلے دس سالوں کی اپلت دی بس اتنی رہی کہ ایک سکھا پرچھا مافیا کا جنم ہوا عددیکش مہدہ جس سمیں چناؤں میں تھے اور اتر پردیس میں وہ حالات دیکھے ہیں کہ نوجوان جب بھی تیاری کر کے جاتا تھا اور پرچھا دے کر کے لوٹتا تھا تو اس کو پتہ لگتا تھا کہ پیپر لیک ہو گیا اور اتر پردیس میں کیول ایک پیپر لیک نہیں ہوا ہے جتنی بھی پرچھاں ہوئی ہیں سب پیپر لیک ہوئے ہیں کیول اتر پردیس ہی نہیں میں ماننے سانسد کی طرف سے سن رہا تھا کئی ایسے پردیس ہیں جہاں پر پیچھا ہیں دینے تو بچے گئے لیکن وہاں بھی پیپر لیک ہو گیا اور ابھی جب چار جون کو ریزلٹ آیا اس کے بعد جو بات اٹھی ہے دیش کی سب سے پریسیجیس پریچھا اس کا بھی پیپر لیک ہو گیا اور آکھے کار یہ پیپر لیک ہو کیوں رہا ہے سچائی تو یہ ہے کہ یہ سرکار پیپر لیک اس لیے قراری ہے کہ سرکار نوخری نہیں دینا چاہتی روجگار نہیں دینا چاہتی ان نوجوانوں کا بھوست نہیں بننے دینا چاہتی پشلے دس سالوں کی اپلبدی بس اتنی رہی ہے کہ ایک سکشہ پریچھا مافیا کا جن ہوا ہے جس نے تتھا کتھت امرت کال میں وہوں کے بھوست کی آشاؤں کو ہی ضرور آشاؤں کو ہی جہر دے دیا ہے جو سرکار امید کو مار دے ونو تو ورطمان کو صدا سکتی ہے نہ بھوست کو سمار سکتی ہے سرکار آشا کا پرتیق ہونی چاہیے نراشا کا نہیں جنتہ چاہتی کہ ہر سبسیا کے لیے بیتے کل کی کوئی ذمہ دارے تھہرانے کے بہانے کوئی سرکار چھوڑے اور آنے والے کل کی بات کرے اگلے ہزار سال کے جھوٹے سپنے دکھانے والے اگلے مہینے ہونے والی پریچھوں کے لیگ نہ ہونے کی گارنٹی کب لیں گے جنتہ اب نہ تو کسی بہکامے میں آئے گی اور نہ کسی کے بہلابے فسلابے میں آئے گی جو لوگ کہتے ہیں کہ امرت کال کی بات کرنے والے جنتہ کا جاگرن کال آ گیا ہے آج اس صدر میں نئے رانتک جارن کے انیر پتندی بیٹھے ہیں اب جب پنر جنوان اب جب بات ہوگی تو سچی بات ہوگی اور جنتہ کو پوری سچائی کے ساتھ ہم لوگ نے ذمہ داری کے ساتھ بات کرتے ہیں سچی بات ہوگی